پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ملک کے اندر ہترہ کے علاج کی پیشکش علاج کے لیے حکومت تعاون کرے گی حکومت پنجاب کا سابق وزرعظم نواز شریف کو خط موصول جیل حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں موصول کرایا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز کا وقت مانگ لیا نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزرعظم کے حکمات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شہواز گل کی کوٹ لکپت جیل میں سابق وزرعظم سے دوسری ملاقات پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملک اور پروفیسر ساکب شفی نے سابق وزرعظم کا چیک چیک اپ کیا ڈاکٹرز کے عدویات میں تبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلچ یونٹ کے بعد جیل میں ایکسسائز سائیکل فرام کرنے کا فیصلہ نونری گو اور پیپلز پارٹی میں دونیاں ختم ہونے لگیں کوٹ لکپت جیل میں کل بڑی ملاقات بلاول بھٹو دوپہر اڑھائی بجے جیل نمین عواز شریف سے ملاقات کریں گے کمر زمان کائرہ مصطفیٰ نواز کھوکر حسن مرتزہ اور جمیل سمرو بھی ہمرا جائیں گے آصف زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال بلاول بھٹو کا نواز شریف کی بیماری پر اظہار تشویش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں نواز شریف علیل ہے انہیں مناسب سہولت ملنی چاہیے ملک پر خطرات منڈا رہے ہیں ہکپران نان ایشیوز میں فسے ہوئے ہیں کمرزمان کائرہ نے کہا کہ این نارو مانگا ہے اور نہ کبھی مانگیں گے پیپلز پارٹی نے پہلے بھی عدالتوں کا سامنا کیا اب بھی کرے گی حکومت کے خیال میں لوگوں کو گالیاں دے کر ہی ترقی ہوتی ہے مانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبز باگ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ معاشی ایجنڈا لائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شہباز کی جامعہ نعیمیہ آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہی ہیں سرکاری ملازمین کے لیے خوش خبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی صحت کا جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیر اعظم کے حکمات پر صحت کارڈ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف بناؤ وزیر اعظم کے دور لاہور میں حکمات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا اٹھارہ مارٹ سے ہفتہ صفائی بنانے کا اعلان وزیر اعلیٰ عثمان بوزدار صفائی مہم کا افتتاق کریں گے سابق وائس ٹیرمن واسا چودری شہباز بھی نیب کے شکنجے میں لیگی ایم پی اے چودری شہباز پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ڈی سی لاہور کے خط چودری شہباز کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گورنر پنجاب چودری سرور سے وزیر دفاع پر ویز خٹک اور نیم الحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق گفتگو قوم فوج اور حکومت کے ساتھ ہے بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی پریشان کن ہے گورنر پنجاب کی گفتگو چودری سرور کی بی بی پاک دا مناود مزار پر چادر چڑھائی فاتح خانے کی اسادزہ کے لیے بڑی خبر اب تبادلوں کے لیے اکیسی سفارش اور نہ دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اسادزہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کرپچن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا اسادزہ کی نہیں محکموں کے ذمہ داری ہے وزیرالہ پنجاب کا ٹوئیٹ ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی ادم تحف اس کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا آواری ہوٹل میں تقریب سے خیطہ وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جواعت ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کے بجائے عوام خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی اختلافات ترقی کی بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کا تقریب سے خطاب ڈی جی ایک سائز چھٹی کے دن بھی ان ایکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ناقص کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شو کاؤز نوٹس تھما دیئے افسران کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ایک ماہ کی محولت زیر مملکت برائے ریمنیو حماد اثر کی ڈھولنوال آمد شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال اہل علاقہ کے مسائل سنیں کہا پورے ملک کی طرح ڈھولنوال سے بھی گندگی کا صفایہ کریں گے لسکو چیف کو ہدایت دی ہے کہ بجلی کے مسائل حل کریں عوام تھوڑا سا وقت میں یو سی پچانوی کو موڈل بنائیں گے بادامی باق تھانے کی سٹیٹ آف ڈی آرٹ عمارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی عمارت کا افتتہ کل ہوگا چار کنال ارازی پر قائم عمارت پر تین کروڑ روپے لاغت آئی چوبیس کمرے اور دو حوالات ہیں بلڈنگ کا افتتہ شہید ہیڈ کانسٹیبل سعید کا بیٹا کرے گا دو شیریہ میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زلی انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالیہ سعید کہتی ہیں زلی انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتالوں کو موہیہ کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جبلی ٹان میں شہری کے گھر سے لاش ملنے کا معاملہ حل پولیس نے ملزم ابرار کو گرفتار کر لیا رائیونڈ کے علاقے میں پندرہ سالہ تالوین کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار ویلنشیا ٹاؤن منیجمنٹ کمیٹی کا انتخابی مارکہ خاجہ فرکان گروپ نے جیت لیا خاجہ فرکان آٹھ سسولہ ووٹ لے کر ویلنشیا ٹاؤن کمیٹی کے سادر منتخب اتحاد گروپ 388 اور آسم گروپ کے 378 ووٹ فاتح گروپ کا جیت پر جیشن سپورٹرز کے پھنگڑے اہدداروں پر گلپاشن انجمنت آجران لاہور کا کاروباری اور سماچی رہنماؤں کے عزاز میں زہرانہ لیگی رہنماؤں بلال یاسین زاہد مقصود بچ سمیت دیگر کی شرکت ماسٹر پینٹس بلیک نے نیچنل اوپن پولو قائدی آزم گولڈ کپ جیت لیا ماسٹر پینٹس گری کو دست سے سے شکست شہریوں کی بڑی تعداد نے پولو کا فائنل دیکھا وفاقی وزیر شفقت محمود کی بطور بہمان خصوصی شرکت انعماد تقسیم اور علی انسٹریٹیوٹ میں دیلاہور لائسیم سکول کا رنگرنگ سپورٹس گالا طلبہ کا مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ چلڈن لائبریری کمپلیکس میں انٹرنیشنل پری سکول کریکلم کا سالانہ سپورٹس گالا طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چارچاند لگا دیئے گلوکار جواد احمد کی شرکت